موسیقی نظری اصاز فرینن دی سسو اغراض و مقاصد اس سبق میں آپ کو لسانیات کی ایک نظری اصاز شخصیت فرینن دی سسو کی تفصیلات دی جائے گی تاکہ آپ فرینن دی سسو کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں فرینن دی سسو نے متعلق زبان کو ایک نئے آہنگ سے روشناس کرایا اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس نظری اصاز شخصیت کے متعلق کچھ واقفیت حاصل کی جائے کیونکہ سسیور کے نظریے نے اس بات کی وضاحت کی کہ زبان کی ساخت کو بخوبی سمجھنے کے لیے زبان کی ابتدا اور ارتقاء کو سمجھنا اور اس کا اصریاتی متعلق یعنی ڈائیکرونک متعلق پیش کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ کسی مخصوص نقطہ زمان میں زبان کے اصری متعلق کے ذریعے زبان کے سنٹاگمٹک اور پیراڈگمٹک پہلووں کے آپسی رشتے پر غور کرنا بھی نہائی ضروری ہے اس سبق میں فریننڈی سسور کے احوال زندگی اور ان کی پیش کردہ نظریے پر گفتگو ہوگی تمہید فریننڈی سسور ایک تحارف اس حقیقت کے باوجود کہ بیسویں صدی میں لسانیات کی دنیا میں کئی نام اُبھر کر سامنے آئے لیکن جن دو شخصیتوں نے لسانیات میں انقلابی تبدیلی پیدا کر دی ان میں فریننڈی سسور اور نام چومسکی کے نام سر فہرست ہیں جس طرح فریننڈی سسور نے اس بات کی وضاحت پیش کی کہ انسان کی لسانی صلائیتیں اور اس کی تخلیقی صلائیتوں کی غمازی کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح اشیاء اور خیالات کی درجہ بندی کرتا ہے اسی طرح چومسکی نے زبان کو انسان کی تخلیقی قوت کی کا اندہ مثال بتایا بیسویں صدی میں سب سے پہلے یورپ میں فریننڈی سسور نے جدید لسانیات کو فروغ دیا یہی وجہ ہے کہ سسور کو جدید لسانیات کا باوے آدم کہا گیا ہے کیونکہ یہی زمانہ لسانیات جدید یعنی مارلن لنگوستکس کے فروغ کا زمانہ ہے جس کا سیرہ فریننڈی سسور کے سر ہے زبان سے متعلق سسور کے نئے نظریات اور چونکا دینے والے افکار سے مغرب میں جدید لسانیات کی بنیاد پڑتی ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ فریننڈی سسور کی لسانی تصورات کا جدید لسانیات کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے فریننڈی سسور کی کتاب کورس ان جنرل لنگوستکس جو اس کی وفات کے تین سال بعد انیس سو اٹھارہ میں شائع ہوئی جدید لسانیات کی قلید کا درجہ رکھتی ہے اور یہی قلیدی کتاب جدید نشانیات کا بھی نقطہ آغاز تسلیم کی گئی فریننڈی سسور سوزرلنڈ کے ایک فرانسیسی خانبادے میں اٹھارہ نومبر اٹھارہ سو انٹھاون میں کو پیدا ہوا اس نے اپنی ابتدائی تعلیم جنوہ میں حاصل کی عالی تعلیم کے لیے اٹھارہ سو بیراسی میں جرمنی گیا جہاں اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اس زمانے میں یہ دانشگاہ نئے مکتب فکر کے نوجوان ماہر لسانیات کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی جنہوں نے نو قواعددان یعنی نیو گرامیرینز کہا جاتا تھا تاریخی لسانیات کے زمن میں ان نوجوانوں کے افکار و انکشافات چونکہ دینے والے تھے سسور ان کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا چنانچہ اس نے محض اکیس سال کی عمر میں اٹھارہ سو اٹھاسی میں ایک کتاب لکھی جس میں ہند یورپی کے مسووتی نظام کے ارتقاء پر بلکل نئے انداز سے روشنی ڈالی گئی تھی اس کتاب کو میموائرٹس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کتاب اپنے موضوع پر استناد کا درجہ رکھتی ہے سسور سنسکرت زبان سے بھی واقف تھا اس نے سنسکرت میں حالت اضافی کا استعمال پر تحقیقی مقالہ لکھ کر لبزگ جنورسٹی یعنی جرمنی سے اٹھارہ سو کاسی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی سسور میموائر کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ لکھ سکا اور انیس سو تیرہ میں اس کا انتقال ہو گیا فرڈینینڈی سسور کی بے پناہ ذہانت اور لسانی بصیرت کا اندازہ لوگوں کو اس وقت ہوا جب اس کی وفات کے تین سال بعد انیس سو سولہ میں اس کی اہد آفری کتاب کورس ان جنرل لنگوستکس شائع ہوئی یہ کتاب سسور کے شاگردوں کی کلاس نوٹس اور آغذ پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور پرزوں پر خود سسور کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریروں کی مدد سے پسل ازمرگ ترتیب دی گئی ہے یہ کتاب جدید لسانیات یا ساختیات لسانیات یعنی سٹرکچر لنگوستکس کا اولین نقش ہے اس کتاب سے مغرب میں لسانیات جدید کا آغاز ہوتا ہے سسور کے نشانیاتی نظریہ کی بنیاد بھی یہی کتاب فرام کرتی ہے فردین تیسسور نے زبان سے متعلق بہت سے نئے اور انوکھے تصورات پیش کیے جو اس سے قبل کسی نے پیش نہیں کیے تھے اس کے لیے اس نے بعض نئی اسطلاحیں وضع کی اور بعض پرانی اسطلاحوں کو نئے مفاہیم اتا کیے اس طرح اس نے زبان سے متعلق اپنا ایک منفرد نظریہ پیش کیا جو سسور کا نظریہ لسان یا فلسفہ لسان کہلایا اس میں کوئی شک نہیں کہ سسور کا نظریہ لسان تھیوری آف لانگویج اس کے نظریہ نشان یعنی تھیوری آف سائن سے گہرا تعلق رکھتا ہے نظریہ اصری اور اصریاتی لسان یاد سسور نے اس بات کی وضاحت کی کہ زبان کی ساخت کو بخوبی سمجھنے کے لیے زبان کی ابتداء اور ارتقاء کو سمجھنا اس کا اصریاتی متعلق پیش کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ کسی مخصوص نقطہ زبان میں زبان کے اصری متعلق کے ذریعے زبان کے سنٹاگمٹک اور پیراڈکمٹک پہلووں کے آپسی رشتے پر غور کرنا بھی نہایت ضروری ہے نظریہ دال اور مدلول سسور نے زبان کو ایک نام سسٹم تسلیم کرتا ہے وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس نظام کی بنیاد نشانات یعنی سائنس پر قائم ہے اس لیے زبان کی تعریف اس کے نزدیک نظام نشانات ہے سسور کی تصور نشان کے مطابق ہر لفظ ایک نشان نشان ہے یعنی ایک سائن ہے جسے لسانی نشان یعنی لنگویسٹک سائن بھی کہہ سکتے ہیں ہر نشان میں سوتو مانی کا دھورہ رشتہ پاہ جاتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نشان دو طرفہ یا دو رخہ ڈائیڈک ہوتا ہے نشان کا ایک رخ تکلم یا اظہار ہے ایکسپریشن ہے جسے سوتی ایمیج ساؤن ایمیج کہتے ہیں سسور اسے سگنیفائر کے نام سے یاد کرتا ہے جس کے لیے اردو میں مانی نمہ کی اسطلاح وضع کی گئی ہے نشان کا دوسرا رخ مانی ہے سوتی ایمیج کے ذریعے ذہن پر جو تصویر اوبرتی ہے یا جو تصور قائم ہوتا ہے اسے معنی یا میننگ یا تصور معنی کا نام دیا گیا ہے سسور اس کے لیے سگنیفائیڈ کی استطلاح استعمال کرتا ہے سوتی ایمیج اور معنی یعنی بات یعنی تصور معنی کے باہم اتصال کو سسور نشان کہتا ہے کہ نشان دو عجزہ پر مشتمل ہوتا ہے سوتی ایمیج یعنی سگنیفائیڈ اور معنی تصور یعنی سگنیفائیڈ یہ دونوں عجزہ باہم مربوط و متصل ہوتے ہیں نشان کے دونوں رخوں کو یہ ظاہر کیا جا سکتا ہے سسور نے لسانی نشان کو سگنیفائیڈ اور مدلول میں منقسم دکھایا تھا دال نشان کا نشان کا سوتی اور ملفوظی پہلو ہے اور مدلول نشان کا ذہنی و تصوری رخ ہے دال ظاہر و مجسم ہے اور مدلول نہا اور تجرید ہے دال کسی شئے کی لسانی علامت ہے اور مدلول اس شئے کا تصور ہے نظریہ سنٹیگمیٹک اور پیراڈگمیٹک پہلی قسم کو سسور نے پیرول کہا ہے یہ ایک فرد کے تمام واقعی ملفوظات کو کہتے ہیں یہ بالکل انفرادی شئے سماجی نہیں فرد کی جو اور جیسی مرضی ہو بول سکتا ہے اس لئے اس کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا اگر ہم ایک گروہ کے تمام بولنے والوں کی پیرول کو یگجا کر دیں تو ایک طرف انفرادی باتجیت کا مجموعہ ہوں گی اور دوسری طرف ان پر قواعد کی پابندیاں بھی مسلط ہوں گی فرد بولیوں کے اس مجموعے کو لینگویج کہتے ہیں یہ بھی پوری طرح اور خالستن سماجی وقوع نہیں ہے کیونکہ اس میں بولنے والے افراد شامل ہیں اور افراد کے بارے میں یقین سے کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کیسے بولیں گے لانگ میں وحدت پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس کا بھی سائنٹیفک مطالعہ ممکن نہیں اگر ہم لانگ میں سے افراد کا انصر نکال دیں تو وہ حصہ جاتا رہے گا جس کے بارے میں صحیح پیشنگوئی نہیں کی جا سکتی تھی جو کچھ بچے گا اسے لانگ کہیں گے دوسرے الفاظ میں لانگ میں سے پیرول نکال دیا جائے تو جو بچے گا وہ لانگ ایک فلسفیانہ سا تصور ہے اگر تو وہ قواعد کی پابندی کو ملحوظ رکھ کر کس طرح بولیں گے اس کا نام لانگ ہے یہ ہر فرد کے ذہن میں موجود رہتی ہے یہ ایک فعال عمل نہیں بلکہ انفعالی ہے یہ ان تمام اصول و روایت کا مجموعہ ہے جنہیں ہم نے سلف کے بولنے والوں سے حاصل کیا ہے سسور کے مطابق لانگ لسانی علامتوں کے مجموعہ ہے اور یہ علامت ایک تصور اور اس کی سمائی عقص کے بیچ کی ایک کڑی ہے سسور کے اس نظریے نے لسانیات میں انقلابی تبدیلی پیدا کر دی اور اس طرح انڈو یوروپی تاریخی لسانیات کی جگہ اصری لسانیات یعنی سنکرونک لنگوستک نے لے لی اور لسانیات میں ایک نئی روایت کی ابتدا ہوئی ہم فرد بولی زبان کی قسموں کی تعین ہم فرد بولی سے شروع کرتے ہیں ایک خاص وقت میں ایک شخص کے بولنے کے تمام طریقوں کو ملا کر فرد بولی کہتے ہیں ہر شخص کے بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے یہ اس سے ظاہر ہے کہ ہم کسی کو دیکھے بغیر اس کی آواز سے پہچان لیتے ہیں ٹیلی فون کی آواز سے ہم شخص کو پہچان لیتے ہیں اسوات اور بل کے علاوہ سرف و نہو اور زخیر الفاظ میں بھی ہر شخص کی اپنی خصوصیات ہوتی ہے یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ ایک فرد کی زبان میں تلفز لہجے اور زخیر الفاظ میں تبدیلی ہو جاتی ہے آلات تو یہاں تک ثابت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک لفظ کو ایک بار جس طرح بولتا ہے آئندہ کبھی اس طرح نہیں بول سکتا اس انتہائی صورت کو نظرانداز کر دیا جائے تو ہم ایک شخص کی عمر کی ایک منزل کی زبان کو فرد بولی مان کر آگے بڑھ سکتے ہیں اہم نکات points to ponder بیسویں صدی میں سب سے پہلے یورپ میں فردین انڈی سسور نے جدید لسانیات کو فروغ دیا یہی وجہ ہے کہ سسور کو جدید لسانیات کا باوی آدم کہا گیا ہے فردین انڈی سسور کے لسانی تصورات کا جدید لسانیات کے ساتھ بہت گہرا رشدہ ہے فردین انڈی سسور کی کتاب کورس جنرل لنگوستکس جو اس کی وفات کے تین سال بار شائع ہوئی جدید لسانیات کی کلید کا درجہ رکھتی ہے انہوں نے سنسکرت میں حالت اضافی کا استعمال پر تحقیقی مقالہ لکھ کر لبزگ یونیورسٹی جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی سسور نے اس بات کی وضاحت کی کہ زبان کی ساخت کو بخوبی سمجھنے کے لیے زبان کی ابتدا اور ارتقاء کو سمجھنا اور اس کے اس کا اثریاتی متعلہ پیش کرنا ہی کافی نہیں بلکہ کسی مخصوص نقطہ زمان میں زبان کے اثری متعلی سے بھی ضروری ہے سسور زبان کو ایک اہم نام یعنی ایک سسٹم تسلیم کرتا ہے وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس نظام کی بنیاد نشانات پر قائم ہے اس لیے زبان کی تعریف اس کے نزدیک نظام نشانات ہے سسور کے تصور نشان کے مطابق ہر لفظ ایک نشان ہے جسے لسانی نشان بھی کہہ سکتے ہیں ہر نشان میں سوتمانی کا دورہ رشتہ پایا جاتا ہے پہلی قسم کو اس نے پیرول کہا یہ ایک فرد کے تمام واقعی ملفزات کو کہتے ہیں اہل زبان قواعد کی پابندیوں کو ملہوز رکھ کر جس طرح بات کرتے ہیں اس کا نام لانگ ہے خلاصہ بیسویں صدی میں سب سے پہلے یورپ میں فریننڈی سسور نے جدید لسانیات کو فروغ دیا یہی وجہ ہے کہ سسور کو جدید لسانیات کا باوے آدم کہا گیا ہے کیونکہ یہی زمانہ لسانیات جدید یعنی مارڈن لنگوستکس کے فروغ کا بھی ہے جس کا سیرہ فریننڈی سسور کے سر ہے زبان سے متعلق فریننڈی سسور کی نئے نظریات اور چونکہ دینے والے افکار سے مغرب میں جدید لسانیات کی بنیاد پڑتی ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ فریننڈی سسور کے لسانی تصورات کا جدید لسانیات کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے فریننڈی سسور کی کتاب جو اس کے وفات کے تین سال بعد شائع ہوئی جدید لسانیات کی قلید کا درجہ رکھتی ہے اور یہی قلیدی کتاب جدید نشانات کا بھی نقطہ آغاز تسلیم کی گئی ہے فریننڈی سسور سیزرلنڈ کے ایک فرانسیسی خانوادے میں پیدا ہوا اس نے اپنی تدائی تعلیم جنوہ میں حاصل کی آلہ تعلیم کے لئے وہ جرمنی گیا جہاں اس نے لبزگ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اس زمانے میں یہ دانش گاہ نئے مکتب فکر کے نوجوان ماہر لسانیات کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی جنہیں نو قوائدان یعنی نیو گرہمیرینز کہا جاتا تھا تاریخی لسانیات کے زمن میں ان نوجوانوں کے افکار و انکشافات چونکا دینے والے تھے سسور ان کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا چنانچہ انہوں نے محض اکیس سال کی عمر میں ایک کتاب لکھی جس میں ہندی یورپی کے مسووتی نظام کے ارتقاء پر بلکل نئے انداز سے روشنی ڈالی گئی تھی اس کتاب کو میموائر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کتاب اپنے موضوع پر استناد کا درجہ رکھتی ہے سسور سنسکت زبان سے بھی واقف تھا اس نے سنسکت میں حالت اضافی کا استعمال پر تحقیقی مقالہ لکھ کر لبزگ یونیورسٹی جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی سسور میموائر کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ لکھ سکا اور انیس سو تیرہ میں اس کا انتقال ہو گیا فادین انڈی سسور کی بے پناہ ذہانت اور لسانی بصیرت کا اندازہ لوگوں کو اس وقت ہوا جب اس کی وفات کے تین سال بعد اس کی اہد آفری کتاب کورس ان جنرل لنگوستک چھائے ہوئی یہ کتاب سسور کے شاگردوں کی کلاس نوٹس اور قاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور پرزوں پر خود سسور کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریروں کی مدد سے پسز مرگ ترتیب دی گئی یہ کتاب جدید لسانیات یا ساختیاتی لسانیات کا اولین نقش ہے اس کتاب سے مغرب میں لسانیات جدید کا آغاز ہوتا ہے سسور کے نشانیاتی نظریے کی بنیاد بھی یہی کتاب فراہم کرتی ہے فڈین انڈی سسور نے زبان سے متعلق بہت سے نئے اور انوکھے تصورات پیش کیے جو اس سے قبل کسی نے پیش نہیں کیے تھے اس کے لئے اس نے بعض نئی اسطلاحیں وضع کی اور بعض پرانی اسطلاحوں کو نئے مفاہیم عطا کی